ابھی کے لیے جب میش راشی میں سورے پرویش کرتے ہیں تو یہ جو سمیں ہوتا ہے یہ گرہ آرم کے لیے گرہ آرم کر رہا ہے تو اس کے لیے بہت ہی شبکاری فلدائک ہوتا ہے یہی سورے اگر ورشب راشی کے اندر جب پرویش کرتے ہیں تو دھن کی وردی کرنے والا سمیں ہوتا ہے اگر اس سمیں پہ گرہ آرم کیا جائے تو میتھون راشی میں جب سورے پرویش کرتے ہیں تو یہ گرہ آرم یہ مہینہ جو ہوتا ہے میتھون راشی والا یہ گرہ آرم کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور یہ میتھو یوگے کسٹ کے لائک ہوتا ہے یہی سورے دیو جب کرک راشی میں پرویش کرتے ہیں تو یہ شب فلکاری ہوتے ہیں سورے دہ جب سنگھ راشی میں آتے ہیں تو سیفکوں کی ودھی کرنے والے ہوتے ہیں یہ بھی شب ہوتے ہیں کنے راشی میں روگ مانا گیا جب سورے کنے راشی میں پرویش کرتے ہیں تو اس سمیں اگر گھرہ آرم کیا جائے تو یہ روگوں سے برپور ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے سر پریویس ناللیج آوازتو کی اس میں کوئی ریکارمنٹ نہیں ہوگی تھانکیو فوریار کمنٹ اس میں آپ کو کوئی دکت نہیں آئے گی آج کی کلاس کے اندر میں یہ مانکے چلتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا بہت گیان ہوگا جن کو بلکل بھی نہیں ہے it's all right you just listen it and when we start our journey next week تو یہ آپ کو میں دوبارہ سے repeat کر کے بتاؤں گا کس راشی میں آرم کو ہم کیسے دیکھتے ہیں اور بہت آسان ہے دس منٹ لگیں گے اس کو ہم کریں گے اس ٹائم پر برکشہ کے راشی میں جب سورے دے پرویش کرتے ہیں تو دھن وردی کے لیے اچھا ہوتا اور اس پر گھرہ آرم کرنا اچھا ہوتا ہے دھنو راشی میں جب سورے دے پرویش کرتے ہیں تو مہان آنی کے اندر وردی ہوتی ہے اور تو یہ سمیں اچھا نہیں ہوتا مکہ راشی کے اندر جب سورے دے پرویش کرتے ہیں تو یہ سمیں جو ہوتا ہے دھن پرابت کرنے کے لیے اچھا ہوتا ہے تو it's a good time کم راشی کے اندر جب سورے دے پرویش کرتے ہیں تو یہ رتن لاب مانا گیا اس کو رتن لاب یعنی کہ یہ سمیں اچھا ہے مین ناشی کے اندر جب سورتیں پرویش کرتے ہیں تو روگ بھے کا کسٹ اس کے مطابق فل پرابت ہوتا ہے تو اس لیے وہ سمیں اچھا نہیں مانا گیا اس کے ساتھ ہم یہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ جب انسان گڑھا خودتا ہے سمبڈی سلپنگ جب سورتیں جس راشی کے اندر پرویش کرتے ہیں تو اس میں کس جون کے اندر ہمیں کھڑا خودنا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے تو پہلا ہمیں سٹارٹنگ کہاں سے کرنی چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ گلت جگہ سے اگر کھڑا خودتا ہے تو یہ کافیت تک نقصان دائے ہوتا ہے تو نیف کھونے کے لیے رہو کی دشاہ کا ویچار کیا جاتا ہے کس راشی میں سوری دیو ہے اور کس رہو کا مکھ کہاں ہے رہو کی پوچھ کہا ہے اور رہو کی پیٹ کہا جاری ہے اس کا ویچار کیا جاتا ہے گڑے کی خودائی کے لیے نیف کی کارن نیف سٹارٹ کرنے کے لیے اس کا ویچار کرنا بہت اوشک ہوتا ہے اس سے کافی فرق پڑتا ہے اس کے انسٹرشن کے ٹائم پہ جو درگڑنائیں ہوتی ہیں ان میں کافی کمی آتی ہے اور اس سے ہمارا بھوان کا اس روشی طریقے سے بھوان کا نیمان کرے پورا ہو اچھا ہو شب ہو اس کے لیے دیکھا جاتا ہے جب سوری دیو سنگھ راشی کنیا راشی یا تولہ راشی میں ہوتے ہیں تو راہو کا مکھ جو ہوتا ہے وہ اشان کورن میں مانا گیا ہے جب سوری دیو سنگھ راشی کنیا یا تولہ میں ہوتے ہیں تو راہو کا مکھ جو ہے اشان کورن میں مانا گیا ہے اور اس کی جو پوچ ہے وہ نیترک کورن میں مانی گئی ہے یعنی کہ اشان کورن ملک نورٹیسٹ نیترک کورن میں مانا گیا ہے ایسے سمیں میں جب یہ ڈیرشن ہو جب سنگھ کنیا تولہ which means لیو ورگو اور لبرا کی اندر سورے دیو ہوتے ہیں تو ساؤتھ ایسٹ آگنے کون سے ہمیں پدائی شو کا نیچہ ہے یہاں پہ رہو کا پیٹ یا پیچھا ہوا حصہ مانا گیا ہے تو یہاں سے ہمیں نرمان کارے سٹارٹ کرنا چاہیے ایسا مانا گیا ہے اسی بکار اگر جب سورے دیو ورشک دھنو یا مکر راشی میں ہوتے ہیں ورشک دھنو یا مکر رشک ملکہ سکارپیو سکیٹریس اور کیپری کون راشی میں جب ہوتے ہیں تو ایسا مانا گیا رہو کا مکر جو ہوتا ہے وہ وائیوے کون کی طرف ہوتا ہے that is north west اور اس کی جو پوچھ ہوتی ہے وہ آگنے کون کی طرف ہوتی ہے which means south east which means south east ایسے کیس کے اندر عشان کون یعنی ki north east سے ہمیں بھون کا نرمان کارے آرم کرنا چاہیے جب سورے دیو سورے دیو کی گتی کم مین یا میش راشی میں آتی ہے کم مین میش راشی اور کیوریس پائسیز این ایریز کے اندر جب آتی ہے تو رہو کا مک نرطتے کون میں کے اندر مانا گیا south west میں مانا گیا اور پوچھ اس کی north east ایساں کون میں مانی گئی ایسے سمجھ میں وائیوے کون یعنی ki north west سے آرم کرنا چاہیے یہی سورے یہی سورے دیو کی گتی ورشب مطن کرک راشی میں جب آتی ہے ورشب طورس جیمنی اینڈ پینسر میں جب آتی ہے تو رہو کا مک آگنے کون میں اب پوچھ اس کی وائیوے کون میں مانا گیا اور یہاں سے مانا گیا south west سے ہمیں نرمان کرے چلو کرنا چاہیے یہ ہوئی directions کی بات اب بات ایک بار کر لیتے ہیں کون کون سے مہینے میں کرنا چاہیے کر رہے ہیں ہمارے بارہ مہینے بارہ مہینے ہیں ہندی کے بارہ مہینے مانے گئے ہیں ہندی کے بارہ مہینے کون سے مانے گئے ہیں چترہ مارچ اپریل وشاکہ اپریل مہین جیسٹہ مہی جون اشاڑ جون جلائی جلائی اگست بادربد اگست ستمبر اشونی ستمبر اکٹوبر کرتیگا اکٹوبر نوویمبر مرکشیرہ نوویمبر دسمبر پوشیہ دسمبر جنوری مگا جنوری فوری اور فالگونی فوری مارچ یہ بارہ مہینے ہمارے مانے گئے ہیں جب ہم کلاس کریں گے تو اس کے نوٹس آپ کو بقیدہ ملیں گے سارے نوٹس تو اس میں جو لوگوں کا ابھی نوٹنگ نہیں ہوگا تو چترہ منگ کے اندر کوئی بھی گھرہ آرم کرنے کا سمجھ ہوتا ہے وہ am I audible to you all yes sir yes sir چتر منگ کے اندر گھرہ آرم کرنے کا جو سمجھ سمجھ ہوتا ہے اگر وہ روگ اور شوک کی پرابتی کے لیے ہوتا ہے روگ اور شوک دیتا ہے تو اس not considered good وشاق منگ کے اندر گھرہ آرم کا کارے شروع کرتے ہیں and that also applies جو لوگ بھوان کا نیرمان کرتے ہیں reconstruction activities کے اندر جس کے اندر ایٹ پتھر چنائی کا کارے ہوتا ہے وہاں پہ بھی apply کرے گا جو لوگ لکڑ کے کارے سے گھر کا reconstruction کر رہے ہیں وہاں پہ apply نہیں کرے گا but جو لوگ cement cement پتھر لوہا جو reconstruction material ہوتا ہے اس کو use کر رہے ہیں وہاں پہ بھی apply کرے گا تو reconstruction material میں بھی apply کرے گا please do consider it at times we feel that ہم صرف کچھ renovation activity کر رہے ہیں جس میں ہمیں جوت نہیں پڑے گی اگر آپ چھت کا کارے کر رہے ہو آپ کچھ add-on کر رہے ہو اپنے گھر کے اندر تو یہ activity کچھ رہے ہو گی